ہیلو گائیز دوستو ہانی آمیر صفی اول کی معروف پاکستانی ادھاکارہ اور موڈل ہیں جو ان دنوں ہارڈ ٹی وی سیریل اور اشتہار میں دکھائی دے رہی ہیں معصوم اور بولے بالے چہرے والی ہانیہ بارہ فروری کو راولپنڈے میں پیدا ہوئیں اور کیریر کا آغاز دو ہزار سولہ میں پاکستانی فلم جانا سے کیا اور ان کے کردار کو بے حد سرہا گیا اور ان کے کردار کو اسٹائل ایواز کے لیے بھی نامزب کیا گیا دوستو جانا کی کامیابی کے بعد وہ ملٹی نیشنل ادھاروں کے کمرشلز میں دکھائی دینے لگی دیکھتے ہی دیکھتے شعب اس کے مختلف رنگا رنگ شعبوں میں ان کے ہر سوچ چرچے ہونے لگے ٹی وی ڈراموں کی آفرز ملنے لگی تو انتخاب سوچ سمجھ کر کیا گالوں پر پڑھنے والے ڈیمپل سے ان کی انفراجت میں اضافہ ہوا مدہ انہیں ڈیمپل گرل کہنے لگے ان کے دیگر فلموں میں ناملوم افرار ٹو پرواز ہے جنون شامل ہیں ڈراما سیریل میرے ہم سفر میں ان کی سنجیدہ ادھاکاری کے خوب چرچر ہے جو کہ آج کل نشن مقرر کے طور پر بھی جاری ہے اس سیریل میں گلکار اور ادھاکار فراہان سعید کے ساتھ ان کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا ایوار تقریب میں ان کے گیتوں پر ان کے ڈانس اور پرفارمس کو بہت سراحہ جانے لگا ہانی آمیر کے دیگر ڈراموں میں تٹلی مجھے جینے دو پھر وہی محبت مثال بینٹ تو بجے گا سنگیما اور انا وغیرہ شامل ہیں ہانیہ اس وقت شورت کی بلندیوں پر ہیں دوستو ہانی آمیر کو بھارٹی ادھاکارہ آلیہ بٹ کا بھی ہم شکل کہا جاتا ہے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہاں یہ سچ ہے کہ آلیہ بٹ میری ہم شکل ہے جب مجھے پاکستان کی آلیہ بٹ کہا جاتا ہے تو بے حد خوشی ہوتی ہے آلیہ بٹ بہت بڑی اسٹار ہیں اور میں ان کی مدافع ہوں اور آشر و جاہت کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ماضی میں آسم اظہر اور میرے درمیان بہترین دوستی اور تعلقات تھے گلوکار آشر و جاہت کی وائرل ہونے والی ویڈیو کے معاملے میں جہاں عام لوگ اور شوویس شخصیات میں کود پڑی وہیں گلوکار آسم اظہر نے بھی انٹری دی ماضی میں آسم اظہر کے ساتھ ایک اچھے تعلقات کے بنیاد پر سوشل میڈیا پر ہم دونوں کی تصاویز اور ویڈیو وائرل ہوتی رہتی تھی شوویس کے دنیا میں ساتھی فنکاروں کے ساتھ دوستیاں عام سی بات ہیں اسے ہوا دیکھ کر بات کا بتنگل بنا دیا گیا کچھ ایسا نہیں میرے اور آسم کے ساتھ بھی ہوا تھا باقی کچھ بھی نہیں آشر و جاہت میرا بھائی ہے اگر کوئی غلط فہمی کا شکار ہے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے ہانی آمیر نے کہا کہ جی ہاں کم عمری میں شوویس انجسٹری میں آنے کی وجہ سے نام سمجھی میں بہت سی غلطیاں بھی کی اور غلطیوں سے سبق بھی سکتا ہے اب پہلے سے زیادہ سمجدار ہو چکی ہوں ہانی آمیر نے فرحان سعید کے ساتھ سکینڈل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا فوٹو شوٹ سوشل میڈیا کی زینت پناہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اسے کوئی اور رنگ دیا جائے ہم نے ڈراما سیریل میرے ہم سفر میں ایک ساتھ ایسے شہرت پائی تھی کہ اب شائقین ہمیں زیادہ سے زیادہ دیکھنا ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ہماری جوڑی کا ایک نیا پروجیکٹ آنے والا ہے وہاں ایک نیا فوٹو شوٹ خوبصورت فوٹو شوٹ کروایا تو جسے دیکھ کر سارفین حیران ہو گئے اور حیرت میں پڑ گئے یہ فوٹو شوٹ کپڑوں کے ایک برانڈ کے لئے کروایا دوستو ہانی آمیر نے کہا کہ اگر ہم ڈرامے میں ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں تو فوٹو شوٹ بھی ایک ساتھ کروا سکتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں دوستو ہانی آمیر کی اس بات سے آپ کتنے متفق ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا دوستو شو بھی ستاروں کے مطالق سچی اور پکی خبریں جاننے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں امیزنگ فیکس 123